لیکن نبیوں کے خواب سب کے سب صحیح ہوتے ہیں نبیوں کے خواب میں نہ شیطان کا دخل ہوتا ہے اور نہ وہ یوں ہی دل کی باتیں ہوتی ہیں بلکہ نبیوں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تائشہ سے کہ میرا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے تو انبیاء کی جو نیند ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے ان پر علوم القا کیے جاتے ہیں لیکن یہ غیر نبی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے بعض لوگوں نے نبی کے ساتھ جوڑا ہے بہت سارے میں آج اس درس میں اس کو نہیں ذکر کروں گا اس کے لئے الگ سے میں درس لوں گا انشاءاللہ صوفیوں کے جب نمبر آئے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس میں ذکر کریں گے مکاشفات، منامات اور ساری اس طرح کی چیزیں ان کے یہاں پر رہے ہیں تو بہرحال انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں اس لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت رؤی الانبیاء وحی کانت رؤی الانبیاء وحی انبیاء کے خواب وحی ہوا کرتے تھے انبیاء کے خواب کیا ہوتے تھے وحی ہوتے تھے اس کو امام ابن عبیعاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا اور شیخ الالبانی نے اس کی سنت کو حسن کہا ہے غلال الجنہ میں تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں اللہ کے طرف سے میسج ہوتے ہیں اس کی مثال ایک آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں خود اللہ نے بیان کی ہے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ رب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھ کو نیک لوگوں میں سے ایک اولاد عطا فرما ایسی اولاد عطا فرما کہ جو نیک لوگوں میں شامل ہو جائے جو نیک ہو فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ایک نہایت بردبار نرم مزاج اولاد ان کو دی لڑکا ان کو دیا فلما بلغ ماہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اربحک فنظر ماذا ترا جب وہ لڑکا باپ کے ساتھ دور دھوک کرنے کی عمر کو پہنچا بڑا ہوا تو باپ نے کہا یا بنی اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اربحک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو زبا کر رہا ہوں میں تجھ کو زبا کر رہا ہوں انی ارا فی المنام انی اربحک فنظر ماذا ترا کیا کہنا ہے تیرا میں خواب میں کیا دیکھ رہا ہوں میں تجھ کو زبا کر رہا ہوں کیا بولتا ہے تیرا کیا کہنا ہے تیرا اپینین کیا ہے اس میں یہ ذہن بنانے کے لئے تھا قَالَ يَا عَبَتِ فَعَلْمَا تُعْمَرْ سَتَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ بیٹے نے کیا کہا کیونکہ بیٹا نبی کا تربیت یافتہ تھا نبوی علوم سے آراستہ قلب والا تھا کیا کہا اے میرے والد آپ کو جو حکم ہو رہا ہے اس کو کر دیجئے انشاءاللہ آپ مجھ کو سبر کرنے والا پائیں گے یہاں انشارہ کیا ہے آپ دیکھئے بیٹے کا استدلال کیا ہے آپ کو جو حکم ہوا ہے کیجئے حکم ہوا ہے کیا دیکھا ہے باپ نے خواب دیکھا ہے میں ذبا کر رہا ہوں لیکن بیٹے نے فوراں کیا سمجھ لیا یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہے آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پاؤ گے یعنی میں آپ کو حکم وعید زباہ کرنا ہے کیجئے میں کہیں بھاگوں گا نہیں میں اس کی مضاہمت اور مدافعت نہیں کروں گا مخالفت نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب دونوں کے دونوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی تابع ہو گئے اپنے آپ کو اللہ کی حکم کے تابع کر دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اوندھے وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاهِيمَ تو ہم نے فوراً ابراہیم کو ندا لگائی قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ایسا ہی بدلہ ہم دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو بہترین طور پر نیکی کرنے والوں کو اِنَّا هَذَا لَهُ الْبَلَعُ الْمُبِينَ یقینین یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ کھلی بھی آزمائش تھی تو اللہ نے اپنی طرف سے ایک جانور ان کو دیا زباہ کرنے کے لئے اور انہوں نے دیکھا تا زباہ کر رہے ہیں کیا نہیں تو انہوں نے آخری حد تک خواب کو پورا کیا جو خواب میں دکھایا گیا تھا وہ پورا پورا کیا لیکن اللہ کا مقصود بیٹے کو زباہ کروانا نہیں تھا ان کو اس آزمائش سے پار کروانا تھا تو اللہ نے کہا تم نے خواب سچا کر دکھایا وہاں تک پہنچ گئے زباہ کرنے کی سٹیج تک وہاں تک تم نے دیکھا تھا وہاں تک ہو گیا تم نے وہ کر دیا جو دیکھا تھا فرما بردار ہو گئے تم اللہ کے تو یہاں معلوم ہاں بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے معلوم ہاں انبیاء کے خواب کیا ہوتے تھے سچ ہوتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی اور امر ہوتے تھے یہ سورہ السحافات کی آیت ممبر ایک سو سے ایک سو چھے تک ہے حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کا معاملہ نبوت کے ملنے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا خواب کا فرماتی ہیں کان اول ما بودع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیہ الصادقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جب شروعات ہوئی تو اس شروعات کے دور میں نبی بننے سے پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے اور بخاری کی روایت میں ہے الرؤیہ الصالحہ بخاری مسلم میں الصادقہ کا بلفظ ہے لیکن بخاری کی روایت میں ہے الصالحہ کہ آپ کو اچھے یا سچے خواب آنے لگے فی النوم نیند میں فکان لا یرا رؤیہ الا جات مثل فلق الصبح آپ کو جو بھی خواب آتا اگلے دن دن کی روشنی کی طرح وہ خواب سچا ثابت ہوتا جیسا بیعینی ہی خواب دیکھا تھا دن میں بیعینی ہی ویسائی ہوتا تھا یہ آپ کو تیار کرنے کے لئے تھا کہ آپ کو ایسا لگنے لگا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے کہ جو میں خواب میں دیکھتا ہوں وہی ہوتا ہے دن میں یہ تیاری تھی اللہ کی طرف سے یہ بھی وحی ہوتا ہے اور یہ نبوت کی مبشرات رات میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں خواب دینے شروع کیے کہ جو رات میں خواب میں نیند میں دیکھتے تھے دن میں وہ خواب دن کی روشنی کی طرح سچے نکل آتے جو دیکھا بیعینی ہی ویسا ہی ہوتا تھا تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہیں تو معلوم ہاں نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں